ایمے گرمی اپنا جوبن دکھانے لگی سورج کا پارا ہائی پارا چوالیس ڈگری سنٹی گریڈ کو چھو گیا سورج کی توجہ سے انسان اور ترین پرین بھی نیڈال ہو گئے جلسہ دینے والی گرمی نے شہریوں کو دن میں تارے دکھا دیئے مہتنم آسمیات کے مطابق آج بارش کا کوئی مکان نہیں کڑاکے کی گرمی اور ہیٹ ویف کا خطرہ تعلیمی دارے پچیس سے اکتیس مائی تک بند رہیں گے امتحانات والے پرائیوٹ سکول کھلے رکھنے کی مشروع تجازت وزیر تعلیم سکندر حیات نے کہا طلبہ کو موسم کی شدت کے اثرات سے بچانا اولین ترچی ہے ہم سکول کے ارلی کلوجر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہیٹ ویف بہت زیادہ ہے اور ساؤتھ پنجاب میں جہاں فسیلٹیز کام ہیں وہاں پہ 48 ڈگریز 50 ڈگریز تک ٹیمپرچر سفتے جا رہے ہیں ہم سکول جلدی اس سال کلوز کریں گے تقریباً پندرہ ہزار لوگوں نے ہمیں اپنی ویلیوبل رائے دی ہے تو سکولز ویل بی کلوزنگ دس ویک خبردار ہوشیار گرمی جاون پر آنے کو تیار کل سے 27 مئی تک ہیٹ ویف کا خطرہ پی جی ایم اے کی میکمو کو ہنگامی سورتحال سے نمٹنے کے لیے الیٹ رہنے کا حکم میکمہ صحت کو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاپ کی چھوٹیاں منسوخ کرنے کی ہدایے شدید گرمی میں شہری لوٹ شیڈنگ سے بے حال شہر میں آٹھ اور دیہات میں دس گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ میں شہری گرمی سے نٹھال بجلی کی بندش سے تاج برادری کو مشکلات کا سامنا معاملات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے کلوکستان سے پاکستانی طلبہ کی واپسی کا سلسلہ جاری بشکیک سے مزید ایک سو چالیس طلبہ لاہور پہنچ گئے طلبہ فلائٹ اے اینکی چار پانچ سات ایک سے ائرپورٹ اترے علامہ اقبال ائرپورٹ پر اب تک تین سو پندرہ طلبہ کردکستان سے بطن واپس پہنچ چکے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا حد کے عزت بل دوہدار چوبیس کی منظوری لی جائے گی اسمبلی کاریوائی میں زیرو آور نوٹسز کے جوابات بھی دیے جائیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اجلاس کی صدارت کہیں گے صفائی سترائی اور سالیڈ ویس مینجمنٹ کا پائیدار نظام لا رہے ہیں وزیراعلا پنجاب سے وفاقی وزیر عبدالعلم خان اور ایم پی اے میا مرغوب کی ملاقات عوامی ضروریات اور مسائل سے اگاہ کیا وزیراعلا نے مریم نواز مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی عدالت کا پنجاب حکومت کو ججز کی تائیناتی کے لیے آخری موقع ہائی کورٹ میں خصوصی عدالتوں میں ججز کی عدم تائیناتیوں کے کیس کی سمات جیز تک ججز تائیناتی ریپورٹ پیش نہ کی گئی تو وزیراعلا پنجاب پیش ہوں عدالت کا حکم سمات چاہویس مئی تک ملتوی گورنر پنجاب کی زمنی الیکشن میں علی قاسم گلانی کو کامیابی پر مبارک بات سردار سلیم حیدر خان نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور مزدوروں اور عام طبقے کی بہتری ہے عوام نے ووٹ دے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور پر اعتماد کا اظہار کیا پنجاب اسمبلی بھرتی کے اس لاہور ہائی کورٹ میں چاہدری پر ویسلائی کی درخواست اس زمانت پر فیصلہ محفوظ اس عدالت نے وکلا کے دلائل کے بعد تیسلہ محفوظ کیا وکیل پر ویسلائی نے کہا انچی کرپچر نے سابق مزیریالہ کے گھر سے جالی ریکووری ڈالی فواد چاہدری کے خلاف مقدمات کی تفصیلات پر غلط بیانی کا الزام ہائی کورٹ نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور اے آئی جی لیگل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیز انوار الحق پننو نے فواد چاہدری کی درخواست پر سمات کی آئی کورٹ میں راو عمر حاشن کی اضافی الیکشن ٹیبنل بنانے کی درخواست عدالت نے فائل چیپ جسٹس کو ارسال کر دی جسٹس شاہد کریم کے پاس سمات کے لیے مقرر کرنے کی سفارش جسٹس شمس محمود مرزا نے درخواست پر سمات کی ڈرائیلر نے ایک بار پھر مہنگائی کی پچھ پر قدم جمع لیے مرخی کا گوشت 35 روپے مہنگا 463 روپے کلو ہو گیا فارمی انڈے 262 روپے درجن سے نیچے نہ سکے مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی 7740 روپے میں فروغ مہنگائی ٹرین نے بھی تیزی پکڑ لی سرکاری ریٹ لسٹ میں چھے سبزیوں کے دھام بڑھ گئے ادرگ 740، بھنڈی 350 اور مٹک 300 روپے کلو خوبانی 220، سٹرابیری 180 اور خربوزہ 120 روپے کلو میں پروخت ہونے لگا ناکز گوشت کے خلاف فود آثورٹی کی ناکہ بندیاں لاہور زون میں تیرہ سو پچاس فود پوائنٹس اور یونٹس کی چیکنگ سات یونٹس کی پروڈکشن بند انیس لاکھ سے زائد کے جرمانے آٹھ سو اٹھائیس کلو بیمار مرگیاں اور ناکز آئل طلب کر دیا گیا موسمی آتی تبدیلی پر قابو پانے کے لیے حکومت کا احسن اقدام شہرہوں کی تعمیر پر ان کے اردگرد پودے لگانے کا فیصلہ صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صحیب احمد کہتے ہیں مکوے جنگلات نئی سڑکوں کی اوپر پادے لگائے گا ڈینگی لاروہ کی روک تھام کے لیے زل انتظامیہ متحرک ایڈیشنل ڈکٹی کمیشنرز اور اسسسٹن کمیشنرز کے فیلڈ میں دورے چار سو چونتس مقامات سے برامد لاروہ طلب کر دیا روہ سال اب تک سات ہزار آٹھ سو سولہ ڈینگی لاروہ طلب کیے جان چکے وزیر سید خادر سلمان رفیق کا میوہ ہسپتال کا دورہ انکالوجی ڈیپارٹمنٹ میں ریڈیئیشن مشین اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا کینسر کے مریضوں سے سہولیات بارے پوچھا مریضوں کا انکالوجی ڈیپارٹمنٹ میں سہولیات بارے اتمنان کا اصحار کمیشنر زید بن مقصود کا ٹیچنگ حسابتال کوٹ خواچہ سائید شاد باق کا دورہ ایم ایس نے عدویات کی دستیابی اور پراہمی ریکارڈ کے بارے میں گریفنگ دی کمیشنر نے سی ای او ہیلتھ کے ہمرا گڑی شاہو میں انصدادے ڈینگی فیلڈ ٹیموں کی سرولنس کا بھی جائزہ لیا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف الڈی اے کاشی کنجا سخت الڈی اے نے ٹیموں کا فتہ گڑ ارہربنسپورا میں آپریشن مین کینال روڈ پر چار غیر قانونی تعمیرات مصبار کر دی گئیں آپریشن کے نگرانی ڈائریکٹر ڈاؤن پلیننگ زون ون آئیشہ متاہر نکے مطروقہ وقف انلاک بورڈ شرائنز اور ٹیکنیکل برانچ کی نائحلی بابو سابو کے مقام ہندو اور سکھوں کی شمشان گھاٹ کی چار دیواری اور بحالی کا منصوبہ سوست روی کا شکار ہے ڈیٹھ کروڑ روپے سے زائد رقم مختص ہونے کے باوجود چار دیواری کا منصوبہ کئی ماہ بعد بھی مکمل نہ ہو سکا شہر میں ڈاکو نے شہریوں کا جینہ محال کر دیا چار ماہ کے دوران ڈکیتی مضاحمت پر لڑکی سمیت گیارہ افراد قتل لاہار پولیس شہریوں کا تحافظ کرنے میں ناکام شہدرہ ٹاؤن میں دودھ دہی کی دونہ کان پر ڈاکو نے باپ کے سامنے بیٹی کو قتل کیا پسند کی شادی پر لڑکی کو جان کا خطرہ سیف سٹی نے گھر میں قید لڑکی کو باحفاظت بازیاب کرا دیا لڑکی نے ویمن سیفٹی ایک کے چیٹ فیچر کے ذریعے مدد حاصل کی ترجمات کے مطابق گھر والوں نے پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو گھر میں بند کر دیا تھا ٹرفک پولیس کا لائسنسنگ ٹاؤٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن سادالو شہریوں کو جانسہ دے کر پیسے وٹورنے والا ناؤسر بازد کی رفتار کر لیا گیا مقدمہ درج سی ٹیو کی ڈی ایس پی لائسنسنگ کو مزید انکوائری کی ہدایات کہاں میرٹ اور شخافیت کو ہر ممکن یقینی بنایا چاہے سی ایس ایس میں کامیابی حاصل کر کے اسسسٹن سپریڈنٹ پولیس منتقب ہونے والی سمیہ سلیم کی سینٹرل پولیس آفیس آمد اہل اقانہ کے ہمراہ آئی جی پنجاب سے ملاقات کی ڈاکٹر اسمان انور نے سمیہ سلیم کو محکمہ پولیس کا حصہ بننے پر مبارک بات دی وزیر آزم شہباز صریف کا ایرانی صدر کی شہادت پر ایک روزہ سوک کا اعلان ایکسپر پیغام میں کہا پاکستانی حکومت اور عوام کی طرف سے اس ہولناک نقصان پر ایرانی قوم سے تازیت احمدردی کا اظہار کرتا ہوں اللہ شہید کی روح کو جنت الفردوس نے سکون ادا فرمائے کی وزیر داخلہ اور وزیر آلہ پنجاب کبھی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقہ کی شہادت پر اظہار ایک سوز محسن نقوی کا کہنا ہے صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر دلی رنج اور صدمہ ہوا ہے مریم نواز نے کہا ابراہیم رئیسی کی شہادت ایران کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے سکر پنجاب اسمبلی کا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر گہرے صدمے اور اظہار کا اظہار کہا پاکستان سمیت اسلامی دنیا نے ایک عظیم رہنما کھویا ہے وزیر تعلیم دانہ سکرندر حیات کا بھی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر اظہار اظہار اظہار